اس کی ماں اور پوران اس کے پاس بیٹھی تھی شہنشاہ کے ساتھ بڑی ہی دلکش کنیزوں کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی تھی لیکن یزگرد اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی تمام کنیزوں اور حرم کی عورتوں کو مدائن میں ہی چھوڑ دیا تھا اور اب وہ سب مسلمانوں کے پاس تھی یزگرد کے ساتھ اب دو ہی عورتیں رہتی تھی ایک اس کی ماں تھی اور دوسری اس کی سوتیلی بہن پوران وہ دیکھ رہی تھی کہ یزگرد کا ذہنی توازن بگرتا جا رہا ہے اس لیے اسے تنہا نہیں چھوڑتی تھی کچھ دیر پہلے اسے اطلاع مل گئی تھی کہ تینوں مسلمان غلام مل گئے ہیں اور وہ لائے جا رہے ہیں یزگرد کی ماں نورین اور پوران نے اسے پوچھا کہ وہ ان قیدیوں کو کیوں بلا رہا ہے توقع تھی کہ وہ ان تینوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے دل کی بھڑاس نکالے گا میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یزگرد نے اپنی ماں اور پوران کو بتایا میرا خیال تھا کہ جادو اور سہر صرف یہودیوں کے پاس ہے وہ میں نے آزما لیا ہے اس یہودی ربی نے دریا کے کنارے اپنا عمل شروع کیا تھا اور وہ خود ہی اپنے ساتھی سمیت مگر مچھوں کا نوالہ بن گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان عربوں کے پاس کوئی ایسا جادو ہے جو یہودیوں کے جادو سے زیادہ تیز ہے میں ان تین عربوں سے اس جادو کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں نورین اور پوران پریشانی اور غم کی حالت میں یزگرد کو دیکھ رہی تھی وہ یقین کی حد تک محسوس کر رہی تھی کہ یزگرد کا دماغی توازن بہت ہی بگڑ گیا ہے کبھی تو وہ خود بھی حیران ہو جاتی تھی کہ چند ہزار مسلمان ایک لاکھ سے زیادہ فوج کو کس طرح کاٹ کر رکھ دیتے ہیں ایک آدمی کس طرح دس آدمیوں کا خون بہا دیتا ہے لیکن جب یزگرد نے اسے جادو کا کرشمہ سمجھا تو یہ دونوں عورتیں پریشان ہو گئیں کہ ان کے لڑکے کے دماغ پر پی در پی شکستوں کا اثر بہت برا ہوا ہے انسان کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جن بادشاہوں نے اپنے ذہن میں کوئی وہم پیدا کر لیا ہو وہ اپنی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے یہ دراصل انسان کی نفسیات ہے کہ اسے جب ناکامیوں سے پالا پڑتا ہے تو وہ اصل وجہ معلوم کرنے کے بجائے کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے ان آتش پرست بادشاہوں میں وہم کا مرز عام تھا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رستم اپنے آپ کو علم نجم کا ماہر سمجھتا تھا اس کی پیشنگوئی یہ تھی کہ سلطنت فارس کا انجام بہت برا ہوگا اس کی اپنی پیشنگوئی نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے گھبرا رہا تھا آخر اسی میدان میں مرا گیا یزگرد بھی مرخوں کے مطابق کچھ کم توہم پرست نہ تھا آتش پرست کوئی کام شروع کرنے سے پہلے زائچے بنواتے تھے یہ تو باعثی حیرت تھا کہ مٹی بھر مسلمان آتش پرستوں کے اتنے بڑے لشکر کو کٹتے اور بھگاتے چلے جا رہے ہیں یزگرد کو بجا طور پر یہ وہم ہو گیا تھا کہ ان عربوں کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یزگرد کی ماں اور پران بھی جادو اور زائچوں کی قائل تھی لیکن یزگرد کو دیکھ کر انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت کو دیکھنے کے بجائے کس چکر میں پڑ گیا ہے وہ اسے روکتی بھی نہیں تھی کیونکہ یزگرد کو غصہ آ جاتا تھا تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ وہ تینوں مسلمان غلام آ گئے ہیں یزگرد نے تینوں کو اندر بلا لیا وہ تینوں اندر آئے تو ان میں سے کوئی بھی شہنشاہ فارس کی تازم کے لیے ذرا سا بھی نہ جھکا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شہنشاہ فارس کے دربار میں آئے ہو یزگرد نے پوچھا ہمیں معلوم ہیں اسے جواب ملا کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہوں کے دربار میں آ کر جھکا کرتے ہیں یزگرد نے کہا تم شاید بھول گئے ہو کہ تم یہاں غلام ہو ہم صرف اللہ کے دربار میں جھکا کرتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا اور ہمارے ہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہمیں یہاں زبردستی قید میں رکھا گیا ہے دوسرے قیدی نے کہا ہم کسی کے غلام نہیں اگر ہیں تو ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں تم سہرائی بددو ہو یزگرد نے کہا تم کیا جانو بادشاہ ہی کیا چیز ہوتی ہے یزدی نورین نے کہا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو ان سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو یزگرد نے تینوں کو اپنے سامنے فرش پر بٹھا دیا تم بھول جاؤ کہ میں بادشاہ ہوں اور تم کلام ہوں یزگرد نے کہا میں تم سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر تم نے صحیح بات بتا دی تو میں تم تینوں کو آزاد کر دوں گا اور تم اپنے لشکر میں واپس چلے جانا ہم سے جھوٹ کی توقعوں نہ رکھیں ایک قیدی نے کہا ہماری سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولا کر دے کیا تم میں کوئی خاص پوراسرار طاقت ہے یزگرد نے کہا میرا مطلب ہے کہ تمہارے سالاروں کے پاس کوئی جادو ہے کہ تم اتنی تھوڑی تیداد میں ایک لاکھ سے زیادہ لشکر پر غالب آ جاتے ہو تینوں مسلمان قیدیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ہاں شاہنشاہ ایک قیدی نے کہا ہم اپنی ایک طاقت آپ کو بتا چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سچ بولا کرتے ہیں ہمارا دن سچا ہے دوسرے قیدی نے کہا یہ سچا دن آپ کے لئے لائے ہیں لیکن آپ سچائی سے بھاگتے ہیں آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں تو آپ میں بھی یہ طاقت آ جائے گی تمہاری یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے یزگرد نے کہا تم مجھے صحیح بات نہیں بتا رہے میں تم سے سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ تم اتنی بڑی فوج پر کس طرح غالب آ جاتے ہو آپ کی بدقسمت یہ ہے کہ آپ حقیقت کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ایک قیدی نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی فوج بزدل ہے اور بزدل اس لئے ہے کہ یہ فوج آپ کے سامنے جواب دے ہے اس کے مقابلے میں ہم اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہیں نہیں یزگرد نے کہا تم اصل بات چھپا رہے ہو تم آسمانوں سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہو میں کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی جادو کر رہیں اے فارس کے شہنشاہ ایک قیدی نے کہا اگر آپ جادو کی بات کرتے ہیں تو ہم سب جادو کر رہیں اگر آپ ہماری بات سمجھ جائیں تو یہ جادو آپ کو بھی مل سکتا ہے لیکن آپ اس اللہ کو نہیں مانتے جو اپنے سچے بندوں کو یہ جادو عطا کرتا ہے آپ اس کے بجائے سورج اور آگ کی عبادت کرتے ہیں ہم معمولی سے اور جاہل سے آدمی ہو کر بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہیں مگر آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہو کر بھی نہیں سمجھتے حقیقت یہ ہے کہ سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے اور آگ بھی اللہ کے حکم سے جلتی ہے آپ یہ نہیں سوچتے کہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اللہ پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا بے شک اللہ نظر نہیں آتا لیکن ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دلوں میں اللہ ہر وقت موجود رہتا ہے آپ کی فوج آپ کو خوش کرنے کے لیے لڑتی ہے کیونکہ آپ اس فوج کو تنخواہ اور انعام دیتے ہیں ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں اس کی ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہمیں روحانی سکون ملتا ہے آپ کے سپاہی تنخواہ اور انعام لینے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اس لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اللہ کے حضور جلدی پہنچیں اصل بات ایک اور ہے شہنشاہ ایک اور قیدی نے کہا ہم سینوں میں انتقام کی آگ لے کر لڑتے ہیں کیسا انتقام یزگرد نے کہا ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جس کا تم انتقام لینے آئے ہو ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام لے رہے ہیں قیدی نے جواب دیا مدائن کے محل میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو کس طرح پر ویز نے پھار ڈالا اور ان ٹکڑوں کو اپنے دربار میں بکھیر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ سلطنت فارس کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت بہت برے انجام کو پہنچے گی ہم اس پیشنگوئی کو پورا کرنے کا سبب ہیں چونکہ اللہ نے اس پیشنگوئی کو عملی طور پر پورا کرنا ہے اس لئے اللہ نے ہمیں کوئی ایسی طاقت عطا کر دی ہے کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی آپ کے دس سے بیس آدمیوں تک کو ہلا کر دیتا ہے اور شہنشاہ ایک اور قیدی بولا اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب اتاری ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک سو کفار کے مقابلے میں صرف دس ایمان والے ہوئے تو وہ ایک سو پر غالب آ جائیں گے اور اگر بیس ایمان والے ہوئے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے ہم سب ایمان والے ہیں ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے یہی ہماری طاقت ہے اور یہی ہمارا جادو ہے یزگرد خاموش ہو گیا کچھ دیر تینوں قیدیوں کو دیکھتا رہا پھر وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا پھر رک گیا اور تعلی بجائی دربان دوڑا آیا یزگرد نے اسے کہا کہ ان غلاموں کے مالکوں کو اندر بھیجو دونوں تاجرد اندر آئے ان تینوں کو آزاد کر دو یزگرد نے تاجرد نے تاجرد سے کہا تاجرد کچھ بھی نہ بولے وہ شہنشاہ کے حکم کی تعمل کرنے پر مجبور تھے تینوں قیدی آزاد ہو گئے اور رات کو ہی حلوان سے نکل گئے اللہ جب کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے رہنماؤں حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کو گمراہی کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی رہنماؤں اور پیشواؤں اپنے آپ کو بے مثال دیدہور اور لازوال دانشور سمجھنے لگتے ہیں مگر ان کے کردار اور گفتار سے ہماقت اور جہالت ٹپکتی ہے حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں مگر حقائق سے دور ہی دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور تباہی کی کھائی میں جا گرتے ہیں آتش پرست فارسی اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور ان کا شہنشاہ تین مجاہدین سے پوچھ رہا تھا کہ ان کے پاس کون سا جادو ہے وہ وسوخ سے کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جادو کر رہے ہیں اور وہ تین مجاہدین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جادو کیا ہے یہ تین مجاہدین عالم نہیں تھے سالار نہیں تھے اپنے اپنے قبیلے کے سردار نہیں تھے وہ عام قسم کے مجاہدین تھے لشکری تھے چونکہ وہ ایمان والے تھے اور ایک سچے عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی الجاؤ نہیں تھا یزگرد کا ذہن ایسا بھرا الجا تھا کہ وہ ذہنی مریض بن گیا تھا اگر پران اور نورین اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا یہ دونوں عورتیں اسے جذباتی سہارہ دیتی رہتی تھی یزدی دوسری صبح نورین نے یزگرد سے کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ عراق سلطنت فارض سے نکل گیا ہے یزگرد نے کوئی جواب دینے کے بجائے ماں کے چہروں پر نظریں گار دیں ہاں یزدی پران نے کہا ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا ذرا دیکھو ہمارے پاس فوج کتنی رہ گئی ہے جرنیل کتنے رہ گئے ہیں ہمیں اب عراق کی سرحد سے نکل جانا چاہیے یزگرد کے چہرے پر ایسا تاثر آ گیا جیسے یہ مشورہ اسے اچھا لگا ہو وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ باہر شور اٹنے لگا اور یہ شور بڑھتا گیا شہنشاہ فارض اسے بڑی بلند آواز سنائی دی ہمیں بتاؤ ہم کہاں جائیں باہر آؤ ایک اور آواز آئی شور اور زیادہ ہو گیا یہ ایک حجوم کا شور تھا پھر ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے شاہی محافظ دستہ حجوم کو زبردستی منتشر کر رہا ہو یزگرد دوڑتا ہوا باہر نکلا باہر مدائن جلولہ اور خلوان کے شہریوں کا حجوم تھا لوگ اپنے جرنیلوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ یزگرد کے خلاف بھی نارے لگا رہے تھے اور محافظ دستے کے سپاہی حجوم کو پیچھے تھکل رہے تھے تم لوگ فوراں یہاں سے چلے جاؤ محافظ دستے کے کمانڈر نے حجوم کو خبردار کیا نہ گئے تو تم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے دشمن کے آگے بھاگنے والوں کے گھوڑے اپنی ریایہ پر ہی دوڑائے جاتے ہیں ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا یہ دھمکی باہر جا کر عربی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے ایک اور نے کہا مسلمانوں کے سامنے جانے کی ان میں جرت ہی کہاں ہے تنس کا ایک اور تیر چلا تم لوگ چاہتے کیا ہو یزگرد نے آگے ہو کر پوچھا اپنی حفاظت اسے جواب ملا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں نہ رکھا جائے ایک اور آواز آئی یہ اس حجوم کی آوازیں تھیں یزگرد یوں بے حال ہوتا جا رہا تھا جیسے اس کے جسم میں تیر اترتے جا رہے ہوں اس کے آگے سزدے کرنے والے لوگ اسے اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر رہے تھے اور وہ جھکتا چلا جا رہا تھا وہ ذہنی طور پر بیدار ہو گیا تھا اس نے حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا اس کی شاہنہ زندگی میں بلکہ کسرا کی شاہنشاہی کی تاریخ میں یہ حقیقت پہلی بار ایک بادشاہ کے سامنے آئی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو ریایہ کے بجائے قوم سمجھ لیں اور متحد ہو کر اپنے بادشاہ کے خلاف باغی اور سرکش ہو جائیں تو دنیا کا سب سے زیادہ جابر اور ظالم بادشاہ بھی قوم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے یزگرد کے پاس دو جرنیل کھڑے تھے ایک فیروزان تھا اور دوسرا ایک جوان سال جرنیل خسرو شنوم تھا دیکھ رہے ہو تم دونوں یزگرد نے دونوں جرنیلوں سے کہا لانتیں جو تم جرنیلوں پر پڑھنی چاہیے وہ میرے موپر ملی جا رہی ہیں تم ہی کچھ بتاؤ میں ان لوگوں کو کس طرح مطمئن کروں کیا ان کے آگے سزدہ کروں یا میں خود فوج کی کمان لے کر ان عربی مسلمانوں پر حملہ کروں جو خانقین کے پاس آ چکے ہیں کیا ہم حمد کریں تو یہی سے جوابی حملہ نہیں ہو سکتا حجوم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور باغیانہ اور احتجاجی شورو غل بڑھتا جا رہا تھا اس جگر پاس شورو غل اور ناروں میں یزگرد بڑی انچی آواز میں اپنے جرنیلوں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہا تھا اس کے جرنیل یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ جوابی حملہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ اسی وقت حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں فیروزان نے یہ بھی کہا کہ حملہ فوراں ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے یہ حملہ تم کروگے یزگرد نے فیروزان سے کہا جتنی فوج کی تمہیں ضرورت ہے وہ فوج تیار کرو اور جس قدر جلدی ہو سکے حملہ کر دو میں اتنی دیر میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے انہیں مطمئن کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کچھ لوگ لڑائی کے لئے تیار ہو جائیں شہنشاہ فارس فیروزان نے کہا اب یہ لوگ لڑائی میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ان لوگوں نے ہر لڑائی میں اور ہر محاصرے میں ہمیں اپنے جوان بیٹے دیئے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپوں کو میدان جنگ میں دیکھا ہے انہیں ہم نے تنخواہ کے بغیر جذبات سے الجھا کر لڑایا تھا یا ہم نے انہیں انام کے لالس دیئے تھے پھر ہوا کیا شہنشاہ ہمارے فوجی جو تنخواہ بھی لیتے تھے اور روٹے بھی ہم سے کھاتے اور شراب بھی مفت پیتے تھے بھاگ گئے اور مرے تو ان شہریوں کے بیٹے مرے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ مرے ہم نے کسے انام دیا ہے اب یہ لوگ بھی پھر گئے ہیں ہمارا ساتھ صرف اس صورت میں دیں کہ ہم انہیں کچھ کر کے دکھائیں پھر کچھ کر کے دکھا دو یزگرد نے کہا خانقین میں ابھی مسلمانوں کی تعداد خاصی کم ہے ہو سکتا ہے وہ اپنے باقی لشکر کا انتظار کر رہے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ واپس چلے جائیں اس سے پہلے کہ وہ واپس چلے جائیں یا ان کا باقی لشکر آ جائے انہیں یہیں ختم کر دو فیروزان اپنے ماتحج جرنیل خسرو شنوم کو ساتھ لے کر چلا گیا اور یزگرد لوگوں کے حجم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا فیروزان جب وہاں سے چلا تو کچھ آگے جا کر ایک شاہی ملازم نے اسے کان میں کہا کہ اسے ملکہ آلیہ نورین بھلا رہی ہیں فیروزان نے خسرو شنوم سے کہا کہ وہ چند ایک سوار دستے حملے کے لیے تیار کرے وہ خود نورین کے پاس چلا گیا نورین کو بتا چل چکا تھا کہ یزگرد نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے فیروزان نورین نے فیروزان کو الگ کمرے میں لے جا کر کہا ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تم جانتے ہو کہ میں ماں ہوں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو مدائن لاکر تخت پر بٹھاؤں یہ عمرہ اور عوام کا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کیا لیکن میں اپنے بیٹے کو اس حال میں نہیں مروانا چاہتی کہ شکست بھی ہو سلطنت فارس سے عراق جیسا زرخیص اور بڑا خطہ نکل جائے اور میرا بیٹا مارا بھی جائے اب تک یزگرد بچتا چلا آ رہا ہے اسے سب سے پہلا اور بڑا دھوکہ رستم نے دیا تھا اگر رستم قادسیہ پہنچنے میں اتنا زیادہ وقت زائے نہ کرتا تو شاید اس کے بعد ہمیں اتنا زیادہ پسپا نہ ہونا پڑتا کہ مدائن اور جلولہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ملکہ آلیہ فیروزان نے کہا وقت بہت تھوڑا ہے آپ کی بات لمبی معلوم ہوتی ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ بات کو ذرا مختصر کر دیں آپ جو کہنا چاہتی ہیں وہ چند لفظوں میں کہہ دیں میں اسے راز رکھوں گا کہنا یہ ہے فیروزان نورین نے کہا عراق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے میرے بیٹے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا مجھے خطرہ نظر آنے لگا ہے کہ یزگرد جوش میں آ کر لڑائی میں جا شامل ہوگا اور مارا جائے گا یا وہ دماغی خرابی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی مار لے گا اگر میرا یزدی پاگل ہو گیا تو مجھے یہ اتمنان تو ہوگا کہ پاگل ہی سہی زندہ تو ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یزگرد کو قائل کرو وہ خلوان سے نکل جائے آگے ہمارا بڑا شہر رے ہے میں اسے رے لے جاؤں گی ہاں مالکہ آلیہ فیروزان نے کہا شہنشاہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے میرے پاس ایک جواز ہے میں انہیں کہوں گا کہ اپنی فوج کی قیفیت بہت ہی مقدوش ہو گئی ہے ہمارے کتنے ہی قابل اور نامور جنرل مارے گئے ہیں جرنیل تو لڑائی میں مارا ہی کرتے ہیں لیکن شہنشاہ مارا جائے یا دشمن کی قید میں چلا جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے اتنی زیادہ بے عزتی پوری سلطنت کو اور ساری قوم کو لے ڈھوپتی ہے میں شہنشاہ سے کہوں گا کہ وہ سلطنت کے وقار کا خیال کریں اور یہاں سے نکل جائیں فیروزان نورین نے فیروزان کو اپنے بازوں میں لے کر اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بڑے جذباتی لہجے میں کہا یہ کام کر دو اور پھر بولو کہ تمہیں کیسا اور کتنا انعام چاہیے پہلے میں یہ کام کر لوں ملکہ آلیہ فیروزان نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہنشاہ کو یہاں سے نکال دوں گا فیروزان وہاں سے چلا گیا ادھر یزگرد نے لوگوں کے حجوم کے ساتھ جھوٹے سچے وعدے کر کے اور شکستوں کی ذمہ داری جرنیلوں پر ڈال کر اور جذباتی باتیں کر کے انہیں تھنڈا کر لیا تھا لوگ بڑے آرام سے وہاں سے چلے گئے یزگرد اپنے اس چھوٹے سے محل میں چلا گیا جو شہنشاہوں کے لیے ہلوان میں تعمیر کیا گیا تھا اس نے لوگوں کو تو تھنڈا کر دیا تھا لیکن اس کے اپنے سینے میں آگ بڑک رہی تھی وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فیروزان آ گیا کیا فوج تیار ہو گئی ہے یزگرد نے پوچھا تم کس وقت نکل رہے ہو ہاں شہنشاہ فیروزان نے کہا میں نکل ہی جاتا لیکن ایک بہت ہی ضروری بات کرنے کے لیے رک گیا ہوں اب باتوں میں وقت زائے نہ کرو فیروزان یزگرد نے کہا باتیں بہت ہو چکیں یہ مت بھولنا کہ فارس کے عمرہ وزرہ ہماری ریایہ کی اس خواہش پر مجھے مدائن لائے تھے کہ اس تخت و تاج پر کسرا کے خاندان نے ایک دوسرے کا خون بہا دیا تھا اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے مجھے لائے گیا تھا اور اس لیے بھی کہ تخت پر کسرا کے خاندان کا کوئی مرد ہونا چاہیے جو فارس کو عربوں سے اس طرح بچا لے کہ عربوں کو یہی تباہ برباد کر کے عرب پر حملہ کیا جائے لیکن فیروزان جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہیں وہی لوگ جنہوں نے مجھے ایک فرشتہ سمجھ کر بلایا تھا آج مجھ سے باغی ہو کر میرے مو پر شکست کی سیاہی مل رہے ہیں شہنشاہ فارس فیروزان نے کہا فتح و شکست ایک الگ بات ہے لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی کنجائش نہیں کہ آپ کی ذات سلطنت فارس کی عبرو کی علامت ہے اب ہم زندگی کی آخری بازی لگا کر لڑیں گے لیکن آپ کو کھلوان سے نکل جانا چاہیے وہ کیوں یزگر نے پوچھا کیا یہ بہتر نہیں کہ میں اپنی فوج اور اپنی ریایہ کے ساتھ رہوں نہیں شہنشاہ فیروزان نے جواب دیا لڑنا ہم نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم کھلوان چھوڑ دیں اور باہر مسلمانوں کو پھندے میں لاکر ختم کریں ہو سکتا ہے میں ہلوان کو مسلمانوں کے لئے ایسا پھندہ بنا دوں کہ ان کی لاشیں ہی یہاں سے نکلیں گی یہ ایسی صورتحال ہوگی جس میں اگر آپ موجود رہے تو ہمیں آپ کی اور شاہی خاندانوں کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی آپ ہم پر کرم کریں اور اس ذمہ داری سے ہمیں فارغ کر دیں اگر آپ یہاں رہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عرب آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کو قتل کر دیں یا اپنے ساتھ ہی زندہ لے جائیں اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی تو پھر فارس کی تمام سلطنت میں بدلی اور خوف پھیل جائے گا اور عربوں کی دھاک بیٹ جائے گی آپ یہاں سے نکل جائیں اور رے پہنچ جائیں تاریخ گواہ ہے کہ یزگرد اپنی شاہی خاندان کے ساتھ رات کے وقت چکے سے حلوان سے نکل گیا اور رے جا پہنچا یزگرد کو رخصت کر کے فیروزان نے فوج کے کچھ دستے تیار کر لیے اور خسرو شنوم کو خانقین کے قریب مسلمانوں پر تیز اور شدید حملہ کرنے کی ہدایت دینے لگا سب جانتے تھے کہ اس حملے کی قیادت فیروزان کرے گا لیکن وہ خسرو شنوم کو کماند دے کر بھیج رہا تھا اس کے ایک ماتحت افسر نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں جا رہا یہ افسر اس کا محتمد اور رازدار معلوم ہوتا تھا ملکہ آلیہ اپنے بیٹے کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں فیروزان نے کہا اس کے کہنے پر میں نے شاہنشاہ کو یہاں سے نکال دیا ہے اگر شاہی خاندان موت سے ڈرتا ہے تو میں موت کے موں میں کیوں جاؤں خسرو شنوم میرا ماتحت ہے میں اسے جہاں چاہوں بھیج سکتا ہوں اور اسے بھیج رہا ہوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ خسرو شنوم کو اپنے کسی مخبر یا جاسوس کے ذریعے پتا چل گیا تھا کہ فیروزان لڑائی سے بچنے کے لیے اسے حملے کے لیے بھیج رہا ہے لیکن خسرو شنوم اس کے ماتحت تھا اس لیے نہ وہ بحث کر سکتا تھا نہ حکمہ دولی وہ سوار دستے لے کر نکل گیا خانقین سے کچھ آگے خسر شیرین تھا جو خلوان سے صرف تین میل دور تھا قاقہ بن عمر مجاہدین کی قلیل سی تعداد کے ساتھ خسر شیرین کے قریب کمک کے انتظار میں رکے ہوئے تھے انہوں نے جلولہ کو اپنے ایک مجاہد کو بھیجا تھا کہ سپیہ سالار سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہے کہ وہ پیچھے آنے کے بجائے آگے بڑھ کر خلوان کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں تاکہ فارسیوں کو سمحلنے اور سستانی کی محلت نہ ملے اور وہ خلوان سے بھی نکل جائیں اور امیر لشکر سے کہنا قاقہ نے اپنے قاسد سے کہا کہ خلوان کے ساتھ ہی عراق کی سرحت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم نے خلوان لے لیا تو پورا عراق لے لیا فارسی اپنے فارس میں چلے جائیں اور شام کی طرف سے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجمعین ہم سے آمی لیں گے یہ بھی کہنا کہ فارس کا بادشاہ یزگرد بھی خلوان میں ہے میں اسے گرفتار یا ہلاک کرنے کی پوری کوشش کروں گا اس طرح ہم پورے فارس کی کمر توڑ سکتے ہیں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک شہر فتح کر کے قاسد کو مدینہ بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حکم لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے سے اچھی طرح واقع تھے اس لیے وہ دونوں طرف کی فوجوں کی قیفیت جنگی صورتحال اور دیگر احوال و قوائف پر غور کر کے حکم بھیجا کرتے تھے جلولہ فتح کر کے بھی سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قاسد مدینہ بھیج دیا تھا ادھر سے قاقہ بن عمر نے کمک مانگ لی سعاد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے صلاح مشورے کرنے میں خاصا وقت لے لیا آخر ان سب نے فیصلہ کیا کہ مدینہ سے امیر المؤمنین کا حکم بہت دنوں بعد آئے گا قاقہ کے ارادے اور دلائل کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا اس کی اس تجویز اور عظم کو نظرانداز کرنا نقصان کا باعث بن سکتا تھا زیادہ انتظار میں فارسیوں کو سستانے کا اور بکھری ہوئی فوج کو یکجا ہونے کا موقع مل جانے کا خطرہ تھا خلوان میں قاقہ کی مقتصر سے جماعت پر حملہ کرنے کا حکم مل چکا تھا سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سوچ بیچار کے بعد فیصلہ کر دیا کہ قاقہ کو کمک بھیج دی جائے خلوان سے خسرو شنم کی قیادت میں سوار دستے نکل آئے جلولہ سے کمک چل پڑی خلوان سے خسر شیرین کا فاصلہ صرف تین میل تھا لیکن جلولہ سے خسر شیرین زیادہ دور تھا یہ ایسے ہی تھا کہ خسرو شنم نے ایک جست میں خسر شیرین میں پہنچ جانا تھا اور مجاہدین کی کمک کو خاصا فاصلہ تی کرنا تھا قاقہ بن امر کی پوزیشن ایسی تھی جیسے دشمن کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہو اس لیے وہ دن رات اس طرح چوکن نہ رہتا تھا کہ اس نے دیکھ بھال کے لیے اپنے تینچار مجاہدین ہلوان بھیج رکھے تھے ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ ہلوان یا کسی بھی طرف سے فارسیوں کی فوج آئے تو فوراں پیچھے اطلاع دیں آخر یہ اطلاع آ گئی آگے رکے ہوئے ایک مجاہد نے پیچھے آ کر قاقہ کو بتایا کہ ہلوان سے سوار دستے خسر شیرین کی طرف آ رہے ہیں ان کی اندازن تعداد بھی بتائی قاقہ نے یہ اطلاع ملتے ہی اپنے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ تھوڑی سی تعداد کو سامنے رکھا اور باقی سب کو مکانوں اور دیگر تعمیرات کی اونٹوں میں چھپا دیا ظاہر یہ کیا گیا کہ کل مجاہدین یہی ہیں جو سامنے ہیں قاقہ نے ایک چال یہ چلی کہ ان مجاہدین کو جنہیں اس نے سامنے رکھا تھا اس طرح ادھر ادھر کرنے لگا جیسے وہ بھاگ نکلنے کی راستے دیکھ رہے ہوں فارسی سوار اکھٹے ہی ان کی طرف آئے قاقہ اپنے مجاہدین کے ساتھ بھاگنے کے انداز سے پیچھے ہٹنے لگا اور ہٹتے ہٹتے مکانوں کے قریب چلا گیا لڑائی کی وجہ سے مکان خالی تھے خسرو شنم للکارتہ آ رہا تھا انہیں جانے نہ دینا گھڑوں تلے کو چل دو ایک ایک کو کٹ دو فارسی جب مکانوں کے قریب آئے تو چھتوں سے ان پر تیر برسنے لگے تیرانداز مجاہدین کی تیدات کم تھی اس کمی کو مجاہدین بہت ہی تیز تیراندازی سے پورا کر رہے تھے نشانہ لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ فارسی سوار خجم کی صورت میں آ رہے تھے کوئی تیر ضائع نہیں ہوتا تھا اس اچانک اور غیر متوقع تیراندازی سے فارسی بوکھلا اٹھے اگلے سواروں نے یک لخت گھوڑے روک لیے تو پیچھے آنے والے ان سے ٹکرا کر رکے جن گھوڑوں کو تیر لگتے تھے وہ بے لگام ہو کر اپنی ہی فوج کے لیے قیامت بپا کر دیتے تھے فارسیوں پر یقینا یہ خوف تاری ہو گیا ہوگا کہ مسلمانوں کی تیدات ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے جب فارسیوں کے گھوڑے آپس میں پھس گئے اور زقمی گھوڑے بے قابو ہو کر اچھے بھلے گھوڑوں کو ڈرانے لگے تو قاقہ نے ان پر حملہ کر دیا خسرو شنم چلدہ رہا تھا کہ اس کے سوار کھل جائیں وہ دائیں بائیں پھلنے لگے تاکہ لڑنے اور پہنٹرے بدلنے کے لیے جگہ نکل آئے لیکن دائیں اور بائیں سے ان پر ان مجاہدین نے حملہ کر دیا جنہیں قاقہ نے دور دور مکانوں وغیرہ کی اوٹوں میں چھپایا ہوا تھا ان مجاہدین کی تیدات اتنی کم تھی کہ وہ اتنے زیادہ سواروں پر غالب نہیں آسکتے تھے یہ قاقہ کی غیر معمولی دھلیری تھی کہ اس نے اتنے کثیر تیدہ دشمن سے ٹکر لے لی تھی وہ اس جنگی دانش اور ہنرمندی سے لڑ رہا تھا جو اس کی فطرت کا لازمی حصہ تھا اس کی یہ چال خاصی کامیاب تھی کہ اس نے تیراندازوں کو مکانوں کی چھتوں پر اور دوسرے مجاہدوں کو مکانوں کے پیچھے چھپا دیا تھا پھر بھی فارسیوں کا دباؤ کم نہیں ہو رہا تھا حالانکہ پہلے حلے میں ان کا خاصہ نقصان ہوا تھا قاقہ حمد ہرنے والا سردار نہیں تھا اس کی للکار میں جوش بڑھتا جا رہا تھا لیکن کامیابی مقدش نظر آ رہی تھی موریقوں نے لکھا ہے کہ فارسیوں کا جرنیل خسرو شنوم پہلے اپنے سواروں کے آگے تھا پھر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے سواروں میں کہیں غائب ہو گیا قاقہ اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا ماری کا گھمسان کا تھا خون ریز بھی تھا اچانک فارسی سواروں میں ایسی ہٹبونگ مجھ گئی جسے کچھ دیر کے لیے قاقہ بھی نہ سمجھ سکا پتہ اس وقت چلا جب فارسیوں کا کشت و خون اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا یہ جلولہ کی کمک تھی جو بروقت پہنچ گئی تھی تیداد اس کی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی لیکن ان مجاہدین نے دیکھا کہ ماری کا لڑا جا رہا ہے تو انہوں نے فارسیوں پر اقب اور ایک پہلو سے حملہ کر دیا خسرو شنوم پہلے ہی بدل ہوا جا رہا تھا اسے فیروزان کا یہ حکم اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ خود باہر نہیں آیا اور اسے آگے بھیز دیا اس نے دیکھا کہ اس کے سوار گھر گئے ہیں اور گھوڑے اندر ہی اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں اور زخمی گھوڑے اپنی اچھل کوت کر رہے ہیں اس پوزیشن میں آ کر سوار لڑ نہیں سکتے تھے یہ دیکھ کر خسرو شنوم وہاں سے کھی سک گیا وہ کوئی چال نہیں چل سکتا تھا مجاہدین تیداد میں بہت ہی تھوڑے تھے لیکن قاقہ کی اقل اور مجاہدین کے جذبے نے فارسیوں کو بے بس اور مجبور کر دیا تھا فارسی سوار ایک ایک دو دو کر کے مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میدان میں فارسیوں کی لاشیں ان کے زخمی اور ان کے گھوڑے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہ گئے مجاہدین نے گھوڑوں کو پکڑنا اور مرہوں اور زخمیوں کے ہتھیار اکھٹے کرنے شروع کر دئیے ہلوان دور نہیں تھا فیروزان شہر کی دیوار پر کھڑا تھا اسے یقینا یہ توقع تھی کہ اتنے قلیل تعداد مسلمانوں کو اس کے سوار کچل کر واپس آ رہے ہوں گے لیکن اسے اکے دکے گھوڑے دور دور بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے بڑائی کے متعلق پوچھا تو خسرو شنم کی زبان کام پر رہی تھی پھر میدان سے بھاگے ہوئے سوار شہر میں داخل ہونے لگے ان میں بہت سے زخمی تھے ان کے کپڑے خون سے لال تھے ایسے بھی تھے جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے ایک تو ان کی یہ حالت تھی جو شہر کے لوگوں کو ڈرہ رہی تھی دوسرے ان کی باتیں تھی جو وہ خوفزتگی کے عالم میں شہریوں کو سنا رہے تھے کاکہ ان کے تاقب مجاہدین گھوڑے سر پر دوڑاتے گئے شہر سے لوگ بھاگنے لگے وہاں جو فوج تھی وہ بغیر لڑے بھاگ اٹھی وہ سب مدائن اور جلولہ کے بھاگے ہوئے فوجی تھے خلوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا کاکہ نے فوری طور پر دو کام کیے ایک یہ کہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ انہوں کو اطلاع بھیجی کہ خلوان پر بھی قبضہ ہو گیا ہے اور دوسرا کام یہ کہ شہر کے چند آدمیوں نے کہا کہ وہ شہر میں اور اردگرد کی آبادیوں میں منادی کرا دیں کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیں گے یا جزیہ ادا کر دیں گے انہیں امن و امان اور تحفظ میں رکھا جائے گا ان کے مال و اموال اور جائدادوں پر کسی اور کا ناجائز قبضہ نہیں ہوگا مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں نے جن علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہاں کے لوگ نہ صرف یہ کہ امن و امان میں رہتے ہیں بلکہ وہ اب آزادی سے رہتے ہیں اور وہ اس خوف سے آزاد ہو گئے ہیں کہ شاہی کاریندے اچانک آدھمکیں گے اور ان کے کھیتوں کی کمائی کا بیشتر حصہ بلا قیمت اٹھا کر لے جائیں گے کسی کی خوبصورت لڑکی دیکھیں گے تو اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے جسے چاہیں گے بیگار میں پکڑ لیں گے فوج میں جبرن بھرتی کر لیں گے ان آتش پرستوں کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے جس حسن سلوک کو وہ اپنے اوپر احسان سمجھ رہے تھے وہ اللہ کا حکم تھا آتش پرست تقریم انسانیت سے ناواقف تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ تقریم اور تعظیم انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے بچہوں کے سابق ریایہ کو انسانیت کے حقوق مل گئے تو کوئی جزیہ لے کے آ گیا اور کسی نے اسلام قبول کر لیا کسی پر اسلام زبردستی نہ ٹھونسا گیا لوگ جوغ در جوغ ہلقے بگوشے اسلام ہونے لگے سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی خاصی نفری خلوان بھیج دی انہوں نے خلوان کی فتح کا تفصیلی پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھوا کر بھیج دیا مدینہ سے سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ کے پہلے پیغام کا جواب آ گیا اس پیغام میں سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلولہ کی فتح کی تفصیلات لکھیں اور پیش قدمی کی اجازت مانگی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ فارسی بہت بری حالت میں پسپا ہو رہے ہیں ان کی جنگی طاقت ختم ہو چکی ہے اور ان کی اپنی ریایہ ان کے خلاف ہو گئی ہے ان حالات میں فارسیوں کا تاقوب جاری رکھا جائے تو پورے فارس کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جا سکتا ہے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم بھیجیں گے کہ فارسیوں کا تاقوب جاری رکھو اور انہیں کہیں دم نہ لینے دو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں اقل و دانش اور تدبور کا فیصلہ کچھ اور تھا کوئی سپہ سالار حضرت عمر کی دور اندیشی تک نہیں پہن سکتا تھا حضرت عمر نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جلولہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا ان کے اس طویل پیغام کے یہ الفاظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں میں چاہتا ہوں کہ سواد اور پہاڑ کے درمیان ایک دیوائی دیوار کھڑی ہو جائے نہ فارسی ہماری طرف آ سکیں نہ ہم ان کی طرف جا سکیں ہمارے لیے سواد کا علاقہ ہی کافی ہے مجھے مال غنیمت اور مزید زمین کے بجائے مسلمانوں کی سلامتی زیادہ عزیز ہے سواد دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا علاقہ تھا اس کے جنوب میں ڈیلٹا کا علاقہ بھی مسلمانوں نے لے لیا تھا اور شمال میں فارس ایران اور شام کی سرحدوں کا درمیانی علاقہ بھی مسلمانوں کا مفتوحہ تھا یہ دراصل آج کا عراق ہے اس دور میں بھی اس خطے کا نام عراق تھا لیکن عربوں نے اسے سواد اور بین النہرین یعنی دو دریائوں کا درمیانی علاقہ کہنا شروع کر دیا تھا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جہاں پہنچ گئے تھے وہاں عراق کی سرحد ختم ہو جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بڑی واضح اور تفصیل ہدایات بھیجی انہوں نے لکھا کہ فارسی پسپا ہو کر اپنے ملک میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں پہاڑیوں کی حفاظت مل گئی ہے اگر مجاہدین فارسیوں کے تاقب میں چلے گئے تو نقصان اٹھائیں گے بہتر یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کو فارس اور عراق کے درمیان حد فاصل بنا لیا جائے اگر تم ان پہاڑیوں میں پھنس گئے تو عراق کے لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اس سے پہلے بھی عراق کے وہ عمرہ اور جاگردار جن کے عراقے فتح کر لیے گئے تھے اور جو ہمارے وفادار ہو گئے تھے وہ سب اس وقت باغی ہو گئے تھے جب مجاہدین کا لشکر آگے نکل گیا تھا انہوں نے ہمارے ان امال کو بھی قتل کر دیا تھا جنہیں ان کے شہروں میں مقرر کیا گیا تھا الحمدللہ سلطنت اسلامیہ کی وسط دجلہ اور فرات سے بھی آگے نکل گئی ہے شام بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا گیا ہے یہ علاقے تو ہمارے زیر اقتدار آگئے ہیں لیکن اصل کام یہ ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کو مدینہ کے زیر اقتدار لانا ہے علاقے فتح کیا جا سکتے ہیں لیکن ان علاقوں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا بہت مشکل کام ہے علاقے تیر و تلوار سے فتح ہوتے ہیں لیکن دلوں کی فتح نہ تیر سے ممکن ہوتی ہے نہ تلوار سے لوگوں کو امن و آمان اور سکون کی زندگی مہیا کرو انہیں انسانیت کے درجے پر لاؤ اور انہیں ان کے پورے حقوق دو ان کے مذہب میں دخل نہ دو جبر نہ کرو اور اس کے ساتھ ہی انہیں دینِ الٰہی کی طرف مائل کرو لیکن بحث اور حجت نہ کرو پند و نصیحت کا انداز اختیار کرو اپنے کردار کو اپنی پند و نصیحت کے سانچے میں ڈھالو اور دلوں پر اثر کرنے والا نمونہ پیش کرو پھر تم دیکھو گے کہ اللہ اپنے دین کو خود ہی تمام مذہب پر غالب کر دے گا ان کے مذہبی پیشوہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لیں وہ اسلام کے غلبے اور مقبولیت کو نہیں روک سکیں گے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نصق بحال کرو اور اسے روان کر کے ایسی شکل دو کہ لوگ خود محسوس کریں کہ اس سے پہلے ان کی حق تلفی ہوتی رہی اس کے ساتھ ہی لوگوں پر اور ان کے سرداروں پر نظر رکھو کہ کہیں سے بغاوت نہ اٹنے پائے موریخوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان احکام کو بہت اہمیت دی ہے بعض غیر مسلم تاریخ نویسیوں نے اور مبصیروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استدبر اور پولیسی کو بہت سا راہہ ہے اگر حضرت عمر کی دلچسپی صرف علاقے فتح کرنے میں ہوتی تو وہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پہاڑی علاقوں میں پیش قدمی کا حکم دے دیتے اور یہ نہ سوچتے کہ سہرہ اور میدانوں میں لندے والے پہاڑیوں کے اندر نہیں لڑ سکیں گے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام اپنے تمام سالاروں کو پڑھ کر سنایا دریائے دجلہ کے کنارے عراق کے شمال میں تقریت نام کا ایک شہر تھا یہ رومیوں کا علاقہ تھا وہاں عراق اور شام کی سرحد ملتی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو بہت بری شکستیں دے کر شام سے بے دقل کر دیا تھا رومی اب شمال میں محدود سے علاقے میں جوابی کا روائی کے لیے اکھٹے ہو رہے تھے پہلے کسی باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ مجاہدین کے لشکر میں بنو تغلب اور بنو نمر کے عیسائی بھی تھے ایک عیسائی نے ایک فارسی جرنیل کو میدان جنگ میں اتنی دلیری سے قتل کیا تھا کہ خود بھی قتل ہو گیا تھا اب مسلمانوں نے پورا عراق فتح کر لیا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو حکم بھیج دیا کہ آگے نہ بڑھیں اور مفتوحہ علاقے کے نظم و نصف کو بہتر بنائیں ایک روز بنو تغلب کا ایک عیسائی مجاہد سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا سپیح سالار اس نے کہا میں بنو تغلب کا عیسائی ہوں خدا کی قسم سعید رضی اللہ عنہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا یہاں کوئی امتیاز نہیں تو ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا بھائی ہے تو عربی ہے اور ہم سب عربی ہیں جو عجمیوں کے خلاف سینہ سپور ہیں مذہب الگ ہونے سے جذبے الگ نہیں ہو جایا کرتے کہہ کیا کہنے آیا ہے تو ایسی پیح سالار عیسائی نے کہا خدا کی قسم ہم تیرے ساتھ ہیں تو پوری وفا کریں گے ایک خطرہ آ رہا ہے اسے تو خود ہی دیکھ لے تقریت ایک شہر ہے شاید موسل سے کچھ دور ہے ہاں ساتھ بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے کہا تقریت رومیوں کا شہر ہے کیا ہے اس شہر میں وہاں ہم پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں عیسائی مجاہد نے کہا میرے قبیل تغلب کے لوگ بنو نمر اور بنو آیات کے بہت سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ رومیوں کو اکسا رہے ہیں کہ ہم پر حملہ کریں رومی شاید کہیں سے پسپا ہو کر تقریت میں اگھٹے ہو گئے ہیں میں جانتا ہوں ساتھ بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے کہا موسل پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبضہ کر لیا ہے تقریت میں اگر رومی اگھٹے ہوئے ہیں تو یہ سب پسپا ہو کر آئے ہیں تقریت شام اور عراق کی سرحد پر ایک بڑا قصبہ تھا ادھر فارسی شکست کھا کر بھاگے تھے ادھر رومی مسلمانوں کی ہاتھوں شکست کھا کر بھاگی تو ان میں سے کچھ تقریت میں اگھٹے ہو گئے تاریخ کے مطابق عرب کے کچھ عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے رومیوں کے پاس پہنچ گئے یہ عیسائی جو ساتھ بن ابی وقص رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع دے رہا تھا اس لیے وسوخ سے بات کر رہا تھا کہ اس کے قبیلے کا ایک عیسائی سردار تقریت سے کسی بحروب میں یا کسی دھوکے میں جلولہ آیا وہ عیسائیوں کے قبیلے بنو تغلب کا سردار تھا جلولہ میں وہ اپنی قبیلے کے ان عیسائیوں سے ملا جو مسلمانوں کے ساتھ فارسیوں کے خلاف لڑنے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موسنہ بن حاریسہ نے انہیں دل کھول کر قراج تحسن پیش کیا تھا اور انہیں مال غنیمت میں سے پرابر کا حصہ دیتے رہے تھے اور ان میں سے جو خصوصی بہادری سے لڑے تھے انہیں الگ انعام بھی دیا تھا یہ عیسائی سردار جلولہ میں ان عیسائی مجاہدین سے ملا اور انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ آ جائیں یہ سردار انہیں تقریت لے جانا چاہتا تھا تاکہ وہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں عیسائیوں کی اس ساجش میں یہودیوں کا ہاتھ بھی تھا ان عیسائی قبائل کو عرب سے یہودی ہی لائے اور انہیں تقریت پہنچایا تھا یہ سعید بن ابی وقص رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکر کے لیے بڑی ہی خطرناک سادش تھی یہودیوں نے سعید بن ابی وقص کے لشکر کی اس قیفیت سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا کہ یہ لشکر مسلسل لڑتا چلا آ رہا تھا ایک تو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے اس کی تعداد کم ہو گئی تھی اور باقی لشکر جو بظاہر صحیح سلامت تھا تھک کر شل ہو چکا تھا یہ تو ان کے جذبوں کا موجزہ تھا کہ وہ فتح حاصل کرتے جا رہے تھے جہاں تک جسموں کا تعلق تھا جسم لڑنا تو دور کی بات ہے تھوڑا سا سفر کرنے کے قابل بھی نہیں تھے یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دورندیشی تھی کہ انہوں نے اس لشکر کو ہلوان سے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لشکر اب کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا بنو تغلب کے اس عیسائی نے تقریت سے آئے ہوئے سردار کو مایوس نہ کیا دوسرے عیسائیوں نے بھی اسے کہا کہ وہ ادھر سے بھاگ کر تقریت پہنچ جائیں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار نہ تھا سردار کے جانے کے بعد ان سب نے اس عیسائی کو جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا کہا کہ وہ سپہ سالار کو خبر کر دے کہ تقریت میں ہم پر حملہ کرنے کے لیے ایک فوج تیار ہو رہی ہے سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاسد کو پیغام دے کر مدینہ بھیجا انہوں نے پیغام میں لکھوایا کہ انہیں اجازت دی جائے کہ پیشتر اس کے کہ رومی عرب کے ان عیسائی قبائل سے مل کر حملہ کر دیں ادھر سے ان پر حملہ کر دیا جائے قاسد کو بھیج کر سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے اپنے ان دو تین جاسوسوں کو بلایا جو دراصل عربی تھے لیکن کچھ عرصے سے عراق میں آباد تھے انہیں کچھ ہدایات دے کر تقریت میں بھیج دیا یہ آدمی جاسوسی اور مقبری کی خصوصی مہارت رکھتے تھے وہ اسی وقت مختلف بھیج بدل کر روانہ ہو گئے یہ مقبر چند دنوں بعد واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ تقریت میں سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملے کی تیاریاں جوش و خروش سے ہو رہی ہیں اور دو چار دنوں میں وہاں سے لشکر کوچھ کر آئے گا خدا کی قسم سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے بڑے جوش سے کہا ہم انہیں تقریت سے باہر نہیں آنے دیں گی میرے لشکر کے جسم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جذبے ترختازہ ہیں سعید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو اور لشکر کو بھی خبردار کر کے تیار کر لیا کچھ دن گزرے تو مدینہ سے حضرت عمر کا جواب آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ رومیوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر سوچا ہوگا کہ جتنا علاقہ وہ مسلمانوں کو دے آئے ہیں اتنا وہ عراق میں مسلمانوں سے لے لیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انہیں تقریت سے نکلنے کی محلت نہ دی جائے عبداللہ بن مطعم کو پانچ ہزار سوار دے کر فوراں تقریت بھیج دیا جائے سعید بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے لشکر کو پہلے ہی تیار کر رکھا ہوا تھا انہیں توقع تھی کہ امیر المؤمنین حملے کا حکم ضرور دیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ تقریت کے اردگرد دور دور تک کا علاقہ عیسائی قبائل کا علاقہ تھا دجلہ کے ایک طرف بنو آیاد اور دوسری طرف بنو تغلب آباد تھے یہ قبیلیں سہرائے عرب میں بھی رہتے تھے حملے کا حکم ملتے ہی سعید رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن معتم کو پانچ ہزار منتخب سوار دے کر تقریت کی سمت روانہ کر دیا بوقت رخصت سعید رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن معتم کو صرف یہ الفاظ کہے کہ ابن معتم میں شکست کی خبر برداشت نہیں کر سکوں گا دو موریخوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن معتم نے کوئی جواب نہ دیا اس کے ہنٹوں پر کچھ اور ہی قسم کا تبسم آ گیا اور وہ خدا حافظ کہہ کر چل پڑا کچھ دنوں بعد یہ لشکر تقریت پہنچا چونکہ یہ گھڑ سواروں کا لشکر تھا اس لیے اس کے کوچ کی رفتار خاصی تیز تھی رفتار کو معمول کی رفتار سے زیادہ تیز اس لیے رکھا گیا تھا کہ تقریت کے لشکر کو وہاں سے حملے کے لیے نکلنے کی محلت دینی نہیں تھی عبداللہ بن معتم نے اپنی یہ خواہش پوری کر لی تقریت سے ابھی رومیوں اور عیسائیوں کا لشکر نہیں نکلا تھا کہ عبداللہ بن معتم نے تقریت کو محاصرے میں لے لیا موریخوں نے لکھا ہے کہ یہ محاصرہ چالیس دن تک رہا شہر کے اندر جو رومی تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور بعد میں ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ عنہ سے بری طرح پٹ کر بھاگے اور یہاں پہنچے تھے ان پر مسلمانوں کی دہشت کا تاریح ہونا قدرتی عمر تھا انہیں یہ بھی توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی جاسوسی کا نظام اتنا تیز اور اتنا ہوشیار ہے کہ انہیں ان کے ارادوں کا قابل از وقت علم ہو جائے گا وہ خوش فہمے میں مبتلا رہے اور اس وجہ سے انہوں نے شہر میں نہ خوراک کا زخیرہ کیا نہ پانی کا نہ انہوں نے وہ اندزامات کیے جو محصور ہو کر ضروری سمجھے جاتے ہیں مسلمانوں نے ان چالیس دنوں میں دروازے توڑنے اور رات کو کمندم پھینک کر دیوار پر چڑھنے کی لگاتار کوششیں کی مسلمان اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے لیکن ان کوششوں کا شہر کے اندر ایک نفسیاتی اثر پڑا شہر کے لوگوں میں بدلی پیدا ہونے لگی لوگوں پر خوف تاری ہونا ہی تھا کیونکہ ان تک نہ صرف یہ کہ شام سے رومیوں اور عراق سے فارسیوں کی پسپائی کی خبریں پہنچتی رہتی تھی بلکہ شام سے بھاگے ہوئے رومی بھی ان کے درمیان موجود تھے رومیوں نے کچھ اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور کچھ لوگوں کا حوصلہ مضبوط کرنے کے لیے دو تین مرتبہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا لیکن ہر بار انہیں کئی لاشیں اور زخمی پیچھے چھوڑ کر بھاگنا پڑا عبداللہ بن موعدم اور اس کے دو عیسائی جاسسوں نے ایک موجزہ نمہ کارنامہ کر دکھایا وہ اس طرح کے عبداللہ بن موعدم نے دو بڑے ہوشیار قسم کے عیسائیوں کو تیار کیا کہ اب اگر رومی باہر آ کر حملہ کریں تو یہ دونوں عیسائی آگے بڑھ کر اس طرح ان سے جا ملیں جیسے وہ ادھر سے بھاگ کر ان کے پاس چلے گئے ہوں یہ تو یورپی مریخوں اور مبصیروں نے لکھا ہے کہ اس دور کے عربوں میں ایک خصوصی زہانت تھی جو کسی اور قوم میں کم ہی پائی جاتی تھی عبداللہ بن موعدم نے اسی زہانت کو بروے کار لاکر یہ سکیم تیار کی تھی اس نے ان دونوں عیسائیوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ شہر کے اندر جا کر ظاہر یہ کریں کہ وہ اپنے عیسائی بھائیوں کے پاس آ گئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے لیکن انہیں اندر جا کر عیسائی قبائل کے سرداروں سے ملنا اور انہیں اپنے سالار عبداللہ بن موعدم کا یہ پیغام دینا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور رومیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے خلاف ہو جائیں تو انہیں مال غنمت میں سے وہی حصہ دیا جائے گا جو مسلمانوں کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شہر سے جتنے رومی قیدی ملیں گے اور ان کی جتنی عورتوں کو لونڈیوں اور کنیزوں کے طور پر پکڑا جائے گا وہ سب کی سب عیسائیوں کو دے دی جائیں گی عبداللہ بن موعدم نے ان دونوں عیسائی جاسسوں کو جو پیغام دیا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا تاکہ ہم یہ شہر آخر کار لے ہی لیں گے اگر ہماری یہ پیشکش قبول نہ کی گئی تو کسی ایک بھی عیسائی سے کوئی مروت نہیں کی جائے گی اور سب کو غلام بنا کر مدینہ بھیز دیا جائے گا اللہ کی مدد شامل حال ہو تو حالات خود ہی سازگار ہو جاتے ہیں تین چار دنوں بعد رومیوں نے ایک بار پھر باہر آ کر حملہ کیا مجاہدین نے حملہ آواروں کو گھیرے میں لینے اور عقب میں جا کر دروازے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن رومی اتنے محتاط تھے کہ زیادہ آگے آتے ہی نہیں تھے مجاہدین نے ان رومیوں کی حالت خاصے بگار دی تھی اور رومی بہت سی لاشیں اور زخمی باہر چھوڑ کر واپس چلے گئے دونوں عیسائی جاسوس بھی ان کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے ان دونوں نے بنو تغلب بنو آیاد اور بنو نمر کے سرداروں سے خفیہ ملاقاتیں کی اور انہیں عبداللہ بن مواطم کا پیغام دیا یہ بڑے ہوشیار جاسوس تھے دوسروں کو اپنے زیرے اثر کرنے کی مہارت رکھتے تھے انہوں نے ان سرداروں کو بتایا کہ مسلمانوں کے لشکر میں فارسیوں کے خلاف لڑ کر انہیں مسلمانوں نے اتنی دولت دی ہے جو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوگی ایسی بہت سی باتیں کر کے اور کچھ سبز باغ دکھا کر ان سرداروں کو رام کر لیا ایک تو ان جاسوسوں کا کمال تھا کہ سرداروں نے عبداللہ بن مواطم کی پیشکش قبول کر لی دوسرے وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رومی ہاؤسلہ ہار بیٹھے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اور پھر شہر کے لوگ تھے جو اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے رومیوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا یہ محاصرے کا چالیس وان دن تھا ایک رات کسی عیسائی نے دیکھا کہ رومیوں نے دجلہ میں کشتیاں اکھٹی کر لی ہیں اور ان میں سامان لاد رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بٹھا رہے ہیں صاف پتہ چل گیا کہ وہ کشتیوں سے دریا پار کریں گے اور اس طرح وہ چوری چھپے بھاگیں گے دونوں عیسائی جاسوسوں کو پتہ چلا تو دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے وہ دونوں نکل آئے ان کے لیے نکل آنا کوئی مشکل کم نہ تھا انہوں نے نکلنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اندر سے کچھ سامان اٹھایا جو باہر جا کر ایک کشتی میں رکھا وہ تو ایک حجوم تھا جو کشتیوں میں سامان لاد رہا تھا ان دونوں جاسوسوں نے کشتیوں میں سامان رکھا اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل آئے اور اپنے سالار عبداللہ بن معطم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تم دونوں ایک بار پھر اندر چلے جاؤ عبداللہ بن معطم نے ان جاسوسوں سے کہا اپنے عیسائی سرداروں سے کہو کہ وہ دروازوں پر قبضہ کر لیں اور دو دروازے کھول دیں دونوں جاسوس پھر دریا کے کنارے چلے گئے وہاں سے اندر جانا کوئی مشکل نہ تھا عیسائی سردار خود بھی مسلمانوں کی مدد کرنے پر اتر آئے تھے اور انہوں نے اپنے قبیلوں کو بھی تیار کر لیا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اندر کے عیسائیوں نے دو دروازے کھول دیئے عبداللہ بن معطم نے یوں کیا کہ اپنا آدھا لشکر ان دروازوں میں سے شہر میں داخل کیا اور آدھے لشکر کو دریا کی طرف بھیز دیا شہر میں ہڑبونگ اور افرا تفری بپا ہو گئی رومیوں کو بسپائی کا حکم مل چکا تھا اس لیے وہ دریا کی طرف کھلنے والے دروازے سے بھاگنے لگے وہ مطمئن تھے کہ کشتیاں تیار ہیں جو انہیں دجلہ کے پار لے جائیں گی وہ جب اس دروازے سے نکل رہے تھے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ بڑی تیزی سے موت کے موں میں جا رہے ہیں آگے مجاہدین تلواریں اور برچیاں لیے ان کے انتظار میں تیار کھڑے تھے انہوں نے باہر نکلنے والے رومیوں کو کاٹنا اور برچیوں سے چھلنے کرنا شروع کر دیا پیچھے سے ان عیسائیوں نے جو ان کے اپنے ساتھی تھے انہیں کاٹنا شروع کر دیا رات بھر مسلمان اور عیسائی رومیوں کا قتل عام کرنے لگے صبح ہوئی تو شہر کے اندر اور باہر رومیوں کی لاشوں کے سیوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا عیسائی سردار عبداللہ بن معطم سے ملے خدا کی قسم عبداللہ بن معطم نے ان سرداروں سے کہا میں تمہیں ان سے زیادہ دوں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا ان کشتیوں میں جتنا مالو اسباب ہے وہ اٹھالو اور اپنے قبیلوں میں تقسیم کر دو یہ خیال رکھنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو شہر میں جتنی عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں وہ سب تمہارے ہیں لیکن میں تم سے اسلامی رسوم کی پابندی کراؤں گا وہ یہ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور کوئی بچہ لا وارس اور محتاج نہ رہ جائے ان عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو اور ان کے بچوں کو زندہ رہنے کا پورا حق دو تین موریخوں نے لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن معطم کے جاسسوں نے عیسائی سرداروں سے بات کی تھی تو ان تمام عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا کسی اور مستند موریخ نے یہ بات نہیں لکھی یہ قابل یقین بھی نہیں لگتا کہ عیسائیوں نے اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا تھا عیسائیت ایک ٹھوس مذہب کی حیثیت رکھتا تھا اس کے پیروکاروں کا اجتماعی طور پر اسلام قبول کرنا قابل یقین نہیں لگتا بہرحال ایک خطرہ جو اس طرف سے تیار ہو رہا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے پیچھے کہ فارسیوں کے تعقب میں آگے نہ بڑھا جائے ایک ایسی دانشمندی تھی جس کا سب کو بعد میں احساس ہوا اگر سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ فارسیوں کے تعقب میں پہاڑیوں میں چلے جاتے تو تقریت کے رومیوں نے جس طرح عیسائی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اسی طرح عیراخ کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر عیراخ میں بغاوت پھیلا سکتے تھے اور پھر انہوں نے پہاڑی علاقے میں پھنسے ہوئے سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ کے لشکر پر عقب سے حملہ کر دینا تھا اس کے فوراں بعد ایک اور طرف سے خطرہ آ گیا یہ خطرہ قرقیسیہ سے سر اٹھا رہا تھا یہ شہر عیراخ اور شام کی سرحد پر دریائے فراد اور چھوٹے سے ایک دریائے خابور کے سنگم پر واقع تھا اس کی اطلاع بھی سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ کو قبل از وقت مل گئی انہوں نے اسی وقت تیز رفتار قاسد کو مدینہ بھیج کر امیر المؤمنین کا حکم لیا کہ قرقیسیہ پر حملہ کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم بھیجا کہ عمر بن مالک کی قیادت میں پانچ ہزار کا لشکر قرقیسیہ بھیجا جائے عمر بن مالک نے وہاں جا کر قرقیسیہ تھوڑی سی مضاحمت کے بعد فتح کر لیا اور اس کے ساتھ ہی حارس بن یزید کو دو اڑھائے ہزار سوار دے کر ایک اور چھوٹے سے شہر کی طرف بھیج دیا کیونکہ وہاں سے بھی اطلاع آئی تھی کہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے پھر اطلاع ملی کہ فارس کی فوجیں ایک اور شہر ماں سبدان میں اکھٹی ہو رہی ہیں وہاں ذرار بن خطاب کو بھیجا گیا فارس کی فوج شہر سے باہر آگئی اور کھولے میدان میں بڑی خون ریز لڑائی ہوئی لیکن زیادہ تر خون ریزی فارسیوں کی ہوئی فارسیوں کا جرنیل بھی مارا گیا وہ ذرار بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا تھا مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے شہر کے لوگ افرہ تفری میں شہر سے بھاگنے لگے ذرار بن خطاب نے شہر کے دروازے بند کروا دیئے اور لوگوں سے کہا کہ انہیں امن و امان میں رکھا جائے گا اور ہر ایک شہری سے اتنا جزیہ لیا جائے گا جو ہر کوئی آسانی سے دے سکتا ہے شہری رک گئے اور سب نے جزیہ ادا کر دیا عراق کی فتح کی تاریخ ایسی مختصر نہیں کہ اسے ایک ہی کتاب میں سمیٹا جا سکے یہ داستان جو پیش کی گئی ہے صرف ان سالاروں سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے عراق کے شمالی مغربی اور مشرقی حصے فتح کیے تھے جنوبی علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عطبہ بن غزوان کو بھیجا تھا ان کے ساتھ ایک اور سالار عرفہ بن حرسمہ بارقی تھا یہ ابلہ کو روانہ ہوئے ابلہ ایک مشہور اور بڑی مصروف بندرگاہ تھی خلیج فارس کے راستے وہاں چین اور ہندوستان کے تجارتی جہاز لنگر انداز ہوتے تھے شہر میں ہندوستانی تاجروں کی تعداد خاصی زیادہ تھی یہی وہ مقام ہے جہاں آج بسرا آباد ہے تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فارسیوں نے یہاں فوج کم ہی رکھی تھی وہ زیادہ تر فوج کو قادسیہ کے علاقوں میں استعمال کر رہے تھے عطبہ اور عرفانی ابلہ پر چڑھائی کی تو فارسی دفاع میں تو ڈٹ کر لڑے لیکن چین اور ہندوستان کے تاجروں کی خاصی تعداد تھی انہوں نے شہر سے نکل جانے میں آفیت سمجھی وہ ہلکا پھلکا سامان لے کر شہر سے نکلے دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ مسلمان لشکر شہر میں داخل ہو گیا محمد حسن حکل نے متعدد موریخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ عراق کے جنوبی حصے میں عطبہ نے جو فتح حاصل کی وہ ایسی دشوار نہ تھی جیسی قادسیہ اور مدائن کے علاقوں میں مسلمان بن حارسہ سعید بن ابی وقاس اور دیگر سالاروں نے حاصل کی تھی وہ تو فتحات کا ایک سلسلہ تھا جس میں مجاہدین نے بے در قربانیاں دیں یہ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں عطبہ بن غزبان نے عبلا کا مشہور بڑا اور امیر شہر لے لیا تو اس نے بھاگتی ہوئی فارسی فوج کا تاقب کیا فارس کی فوج نے دریا پار کر لیا مجاہدین نے فارسیوں کو پھل تباہ کرنے کی محلت نہ دی اور ان کے تاقب میں دریا پار کیا اور ان سے ایک بڑا قضبہ دستے میسان لے لیا اس قضبے میں ایک فارسی سردار تھا اس کی ایک نوجوان بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی عطبہ نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیا جہاں کہیں سے جتنا بھی مال غنیمت آتا وہ مجاہدین کے حصے کا تقسیم کر کے پانچوں حصہ جسے خمس کہتے ہیں مدینہ بھیز دیا جاتا تھا عبلا میں بڑے ہی دولتمند تاجر رہتے تھے اور ایک تجارتی بندرگاہ تھی اس لیے دولت بے انداز تھی اور وہاں بڑی دلکش کنیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی عطبہ بن غزبان نے مال غنیمت مجاہدین میں اور سالاروں نے آپس میں تقسیم کر لیا تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عطبہ نے مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ گڑ بڑ کر دی تھی اس نے مدینہ کا حصہ بھیز دیا اور فارسی سردار کی بیٹی کو بھی مدینہ بھیز دیا یہ مال غنیمت لے کر جو آدمی مدینہ گیا اس نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عطبہ سے جو مال غنیمت اور کنیزیں ملی ہیں انہوں نے عطبہ اور اس کے ماتحت سالاروں اور قبائلی سرداروں کے دماغ ٹھیکانے نہیں رہنے دیئے مشہور مورخ ابن عصیر نے یہ الفاظ لکھے ہیں عطبہ وغیرہ عبلا سے حاصل ہونے والی نعمتوں کو دل دے بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر پریشان ہو گئے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مدین اور جلولہ سے مال غنیمت آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اتنی زیادہ دولت دے کر اللہ نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ دولت کے تلسم میں گرفتار ہو کر سرات مستقیم سے بھٹک جائیں اب انہیں ایسی ہی ریپورٹ ملی جس سے وہ ڈرتے تھے انہوں نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاسد کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اتبا کو فوراں مدینہ بھیجو اتبا بن غزوان کو جو ہی حکم ملا وہ مدینہ کو روانہ ہو گیا کئی دنوں کی مسافت تیئے کر کے وہ مدینہ پہنچا اور سیدھا امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا ابن غزوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتبا سے پہلی بات یہ پوچھی اپنا قائم مقام کسے مقرر کر آئے ہو لشکر کے لئے مجاشح بن مسعود کو قائم مقام سالات مقرر کیا ہے اتبا نے جواب دیا اور نماز پڑھانے کے لئے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کو مقرر کیا ہے خدا کی خسم ابن غزوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت غسلی آواز میں کہا میں نے جو سنا وہ سچ سنا کہ فارسیوں کی چھوڑی ہوئی نعمتوں نے تمہارا دماغ تمہارے قبضے سے نکال دیا ہے کیا مجاشح بدو نہیں ہے کیا کسی بدو میں اتنی اقل ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر کا امیر اور مفتوحہ شہروں کے شہریوں کا حاکم بن سکے مغیرہ نے مرغاب میں فارسیوں کو شکست دی تھی لیکن امیر المؤمنین اتبا نے کہا مجاہدین کو میں فاتح فرات سمجھتا ہوں اس کے قبیلے نے فرات کے کنارے فارسیوں کو شکست دی ہے کیا تم نہیں سمجھ سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی پر امیر مقرر نہیں ہو سکتا اور کسی بدوی میں اتنی دانشمندی اور اتنا تدبر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ابلہ جیسے بڑے شہر کا امیر مقرر کیا جائے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے مرغاب کے میدان میں فارسیوں کو جو شکست دی تھی وہ کوئی معمولی سی لڑائی نہیں تھی بڑا ہی خون ریز مارکہ تھا فارسیوں نے تو جیسے قسم کھالی تھی کہ وہ یہ جنگ جیت کر ہی رہیں گے مغیرہ اور ان کے مجاہدین کو بڑی سخت مشکل کا سامنا تھا قریب تھا کہ مجاہدین کے پاؤں اکھڑ جاتے مارکہ ایسا گھمسان کا تھا کہ مجاہدین کی ترتیب بکھر گئی تھی اچانک اللہ کی مدد آگئی یہ مدد اس طرح آئی کہ پہلو کی طرف سے ایک لشکر گھوڑے سر پر دوڑاتا آ رہا تھا ان میں پیادے بھی تھے اور اس لشکر نے پرچم زیادہ تعداد میں اٹھا رکھے تھے ان میں زیادہ تر پرچم سبز رنگ کے تھے اس لشکر کو دیکھ کر فارسی اس خطرے کے پیش نظر مارکہ سے نکلنے لگے کہ مسلمانوں کی کمک آ رہی ہے فارسیوں نے سمجھنے کی کوشش کی تو مجاہدین نے زندگی کا آخر مارکہ لڑنے کے انداز سے ان پر غالب آنا شروع کر دیا کمک جو آئی تھی اس نے مجاہدین کا کام آسان کر دیا فارسی بری طرح پسپا ہونے لگے اور آخر مرغاب کے میدان میں بے انداز لاشیں اور زخمی چھوڑ کر بھاگ گئے یہ کمک کوئی باقعدہ مجاہدین کا لشکر نہ تھا بلکہ یہ مجاہدین کی بیویاں جوان بیٹیاں بہنی وغیرہ تھی جو اس زمانے کے دستور کے مطابق لشکر کے ساتھ جایا کرتی تھی اسلام کی بیٹیوں نے دیکھا کہ ان کے مردوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور فارسی غالب آتے جا رہے ہیں تو ان خواتین نے اپنے آنچنوں کے پرچم بنا لیے ان کے پاس ہتھیار موجود تھے فارسیوں کے گھوڑے بھی موجود تھے سالار کا حکم لیے بغیر ان خواتین نے پہلو سے حملہ کر دیا کوئی معمولی فتح نہ تھی کچھ اس فتح کی وجہ سے اور زیادہ تر اس لیے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہی امیر لشکر مقرر کر دیا عطبہ بن غزوان کو مدینہ میں کئی دن گزر گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ وہ اپنے محاص پر واپس چلا جائے عطبہ نے کچھ عذر اور کچھ بہانیں پیش کر کے محاص پر جانے سے مازوری کا اظہار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں واپس نہیں جانا چاہتا امیر لشکر مغیرہ ہی رہے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص انداز میں عطبہ کو حکم دیا تم آج ہی محاص کو روانہ ہو جاؤ مجھے یقین ہے کہ تم امیر المؤمنین کی حکومتولی نہیں کرو گے عطبہ نے حکومتولی کی جرت نہ کی اور اسی روز روانہ ہو گیا لیکن عراق کے محاص تک نہ پہن سکا کیونکہ بطن نقلہ کے مقام پر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جانبر نہ ہو سکا اب عراق کی فتح مکمل ہو گئی تھی اس کے بعد عراق آج تک ایک الگ مسلمان ملک کی حیثیت سے قائم رہا فارسیوں نے پھر کبھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عراق سے آگے پیش قدمی کے بجائے یہ بہتر سمجھتے تھے کہ عراق اور شام کے شہری نظم و نسخ کو بہتر اور دفاع کو مضبوط بنایا جائے یہ ایک الگ داستان ہے کہ جو نظم و نسخ اور دیگر انتظامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تدبر نے رائج کیے وہ کس طرح اسلام کے فروغ کا باعث بنیں غیر مسلم خصوصاً آتش پرست اسلامی مساوات اور شہری انتظامیہ سے متاثر ہو کر از خود ہی اسلام قبول کرتے چلے گئے یہاں ہم کچھ اور اہم اور دلچسپ باتیں سنانا ضروری سمجھتے ہیں مجاہدین کو عراق میں مہینے نہیں بلکہ کچھ سال گزر گئے تھے ایک روز جلولہ حلوان تقریت اور موصل سے تینچار مجاہدین مدینہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا تمہاری صورتیں بدلی بدلی سی لگتی ہیں قادسیہ اور مدائن سے کچھ لوگ آئے تھے میں نے ان کے چہروں پر بھی یہی تبدیلی دیکھی ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب ملا ہاں مجھے یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خزیفہ بن یمان نے مجھے ایک بار مدائن سے لکھا تھا کہ یہاں عربوں کے پیٹ پچک گئے ہیں اور جسم سوکتے چلے جا رہے ہیں اور چہروں کی رنگتیں بھی پھیکی پڑ گئی ہیں میں نے ایک بار سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا میرا خیال ہے کہ حضیفہ بن یمان نے سعید کے کہنے پر ہی مجھے خط لکھا تھا میں اس کا کچھ انتظام کرتا ہوں عراق دریاؤں ندیوں ہرے برے جنگلات اور سبز پوش پہاڑوں کا خوبصورت خطہ تھا ظاہر ہے کہ اس خطے میں نمی زیادہ تھی جو عربوں کو راست نہیں آسکتی تھی کیونکہ عرب کے لوگ سہرہ کی خشک فضاؤں میں رہنے والے تھے حضرت عمر نے مجاہدین کی صحت کے متعلق خاصی تشویش کا اظہار کیا اور سعید بن ابی وقاص کو ایک طویل خط لکھا اس کے کچھ الفاظ یہ تھے عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے انٹوں کو راس آتی ہے کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس میں خشکی اور تری ایک جیسی ہو یہ بھی خیال رکھو کہ میرے اور اس خطے کے درمیان کوئی دریا اور کوئی پل حائل نہ ہو حضرت عمر نے اس پیغام میں پوری وضاحت کی تھی کہ ایسی جگہ تلاش کرو جو سہرہ کی طرح خشک ہو لیکن اس میں صاف سترے پانی کی نہریں اور چشمیں بھی ہوں حضرت عمر کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو خطہ تلاش کیا جائے اس کے راستے میں سمندر یا دریا حائل نہ ہو تاکہ کوئی مدد یا کمک بھیجنے کی ضرورت پڑی تو رکاوٹ نہ ہو سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مصحل سے عبداللہ بن معتم اور جلولہ سے قاقہ بن عمر کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا اور انہیں کہا کہ وہ کوئی مقام تلاش کریں ان دونوں سالاروں نے اسی وقت فیصلہ دے دیا کہ کوفہ ایک ایسا مقام ہے جو فرات کے قریب ہونے کی وجہ سے سرسبز اور شاداب بھی ہے اور سہرہ بھی اتنا قریب ہے جو اس علاقے کی نمی کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتا کہ عربوں کی صحت پر برا اثر پڑے دوسرے سالاروں نے بھی اس تجویز کی تائید کی اور سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسی وقت کوفہ کو روانہ ہو گئے وہاں انہوں نے ایک بلند جگہ منتخب کی اور حکم دیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی جائے عربوں کا اپنا ہی ایک انداز ہوا کرتا تھا ایک تیر انداز کو مسجد کی جگہ کھڑا کر کے کہا گیا کہ وہ چاروں طرف ایک ایک تیر پھینگے تیر انداز نے کمان میں تیر ڈال کر چاروں طرف ایک ایک تیر چھوڑا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہاں جہاں تک تیر پہنچے ہیں اس تمام جگہ کا بازار اور آبادی بنا دی جائے مسجد تعمیر ہوئی اس کی چھت کے نیچے جو ستون رکھے گئے وہ کسرا کے محل سے لائے گئے تھے اور مسجد کی تعمیر ایک فارسی معمار نے کی تھی یہ معمار اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان نے کسرا کے محل تعمیر کیے تھے اس معمار نے مسجد کے قریب ایک بڑا ہی خوبصورت مکان تعمیر کیا جس میں بیت المال کی تعمیر بھی شامل تھی اس عمارت کا نام قصر سعاد رکھا گیا مجہدین کے لشکر کو اجازت دی گئی کہ وہ اس علاقے میں اپنے اپنے مکان تعمیر کر لیں لیکن اس سے پہلے سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو لکھا کہ انہوں نے حیرہ اور فرات کے درمیان کوفہ کو منتخب کر لیا ہے جہاں خشکی اور نمی برابر ہیں اور مجہدین سے کہہ دیا ہے کہ وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں اس پیغام میں سعاد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ مجہدین نے آ کر اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پیغام کا جواب یہ دیا کہ لشکر کا مرکز اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لشکر کی حفاظت کر سکے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خیموں کے بجائے بانسوں کے مکان بنائی جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد دراصل یہ تھا کہ عرب کے لوگ بلند و بالا اور خوبصورت مکانوں میں رہنے لگے تو ان کے دماغ اسی طرح خراب ہو جائیں گے جس طرح دولت خراب کیا کرتی ہے وقت گزرتا چلا گیا اس علاقے میں بانس کی کمی نہیں تھی مجہدین نے اس علاقے کے کاریگروں کی خدمات حاصل کر کے بانسوں کے مکان بنا لیے یہ سب مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے کسی بھی تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ وجہ کیا ہوئی یا عربی لوگ اس قسم کے مکانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے اور کسی سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی ہوا یہ کہ اچانک ایک مکان میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بانسوں کی یہ بستی جل کر راکھ ہو گئی سعید بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام پھیجا اور یہ اجازت مانگی کہ لوگ انٹوں اور پتھروں کے مکان بنا لیں ہاں انٹوں اور پتھروں کے مکان بنانے کی اجازت دے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام کا جواب دیا لیکن سختی سے حکم جاری کر دو کہ کوئی شخص تین کمروں سے زیادہ مکان نہ بنائے اور دیواریں انچی نہ ہو تم سنت کے پیچھے چلو دولت تمہارے پیچھے چلی آئے گی مجاہدین نے انٹوں اور پتھروں کے مکان تعمیر کروانے شروع کر دیے تاریخوں میں لکھا ہے کہ چندھی برسوں میں یہ بستی اتنی خوبصورت بلکہ عظیم و شان ہو گئی کہ ہیرہ جو عظمت و شوقت میں یکتا تھا اس بستی کے مقابلے میں بجھ کر رہ گیا تھا پھر کوفہ کو ہی اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا گیا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ مدین سے کوفہ منتقل ہو گئے اور نئے مکان میں رہنے لگے انہوں نے خود ہی اس جگہ کے اردگیرد بازار بنوائے تھے جہاں تازیروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی شوروغل اتنا ہوتا تھا کہ سعید رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے انہوں نے معمار کو بلا کر کہا کہ مجھے اس شوروغل اور ہنگامے سے نجاتی لاؤ میں اس شوروغل کو بند نہیں کر سکتا اس شوروغل کے لیے میرے گھر کے دروازے بند کر دو معمار نے اس مکان میں کچھ ایسے اضافے کیے کہ یہ چھوٹا سا ایک محل بن گیا اس کے آگے معمار نے ایک مضبوط اور نہایت خوبصورت دروازہ لگا دیا جو بند ہوتا تھا تو ذرا سا بھی شوروغل اس کے اندر نہیں آتا تھا ایک بار وہاں سے کوئی شخص مدینہ آیا اور امیر المؤمنین سے ملا کوفہ کے متعلق بات چلی تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ امیر لشکر سعاد نے محل جیسا مکان تعمل کروایا ہے اور اب اس کے سامنے ایک محل جیسا دروازہ لگوایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ابن مسلمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا ابھی کوفہ روانہ ہو جاؤ سعاد کے مکان کے دروازے کو بغیر پوچھے آگ لگا دینا اور پھر یہ خط اسے دے دینا اور وہیں سے واپس آ جانا محمد بن مسلمہ اسی وقت روانہ ہو گئے لمبی مسافت کے بعد کوفہ پہنچے سعاد بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے انہیں بلوایا وہ سعاد رضی اللہ عنہ کے گھر گئے لیکن اس کے اندر جانے سے انکار کر دیا سعاد رضی اللہ عنہ باہر آئے اور انہیں کہا کہ وہ اندر چل کے پہلے کھانا کھالیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور دروازے پر تیل پھینک کر آگ لگا دی سعاد بن ابی وقیس رضی اللہ عنہ اس خیال سے چپ رہے کہ یہ کوئی حکم ہے جس کی تعمل ہو رہی ہے ابن مسلمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط سعاد رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے خط پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اپنے لیے محل تعمیر کروایا ہے اور اسے ایک خوبصورت قلعے کی شکل دی ہے اور تم نے اس کا نام قصر سعاد رکھا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہارے دروازے پر ان لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے جو تم تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ تمہارا محل نہیں یہ تمہاری اور امت کی ہلاکت کا محل ہے اس میں تم نے بیت المال تعمیر کروا کہ اسے اپنے محل کا ایک حصہ بنا ڈالا ہے باقیدہ پہرہ کھڑا کیا جاتا ہے اس پہرے کی وجہ سے تمہارے محل پر بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا بیت المال کو فوراں وہاں سے ہٹا دو تاکہ جو کوئی تم تک پہنچنا چاہے اس کے لیے پہرے کی وجہ سے روک ٹوک نہ ہو اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رکھو دروازہ جل رہا تھا ساد رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا حکم نامہ پڑھ کر محمد بن مسلمہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ انہوں نے یہ دروازہ کیوں لگوایا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا امیر ہوں اور امیر لشکر بھی ہوں مجھے اتمنان اور سکون چاہیے کہ میں صحیح فیصلے کر سکوں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ سکوں محمد بن مسلمہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے اور حضرت عمر رجی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ حکم کی تعمل کر آئے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ سعید بن ابی وقاس نے کیا عذر پیش کیا ہے اور اس قسم کا دروازہ لگانے کی وجہ کیا تھی حضرت عمر کی عظمت ملاحظہ ہو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا وہ بالکل صحیح تھا انہوں نے محمد بن مسلمہ سے کہا کہ انہیں یہ عذر قبول کر لینا چاہیے تھا اندھا دھند حاکم کے حکم کی تعمل نہیں کرنی چاہیے حضرت عمر رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی اور صورتحال دیکھی تھی اور اس کی صحیح وجہ تمہیں معلوم ہو گئی تھی تو تم میں اتنی سوج اور اتنی جرت ہونی چاہیے تھی کہ میرے حکم کی تعمل نہ کرتے حضرت عمر نے اسی وقت سعید بن ابی وقاس کو پیغام بھیجا کہ انہوں نے جو عذر اور جو وجہ بتائی تھی وہ قبول کی جاتی ہے اور وہ اپنا مکان پہلے کی طرح رہنے دیں یہ تھا مسلمانوں کا کردار جس نے انہیں عراق اور شام سے رومیوں اور فارسیوں کا صفایہ کرنے کی طاقت دی اور انہوں نے وہاں ایسی حکومت قائم کی کہ وہاں کے لوگ جوخ در جوخ اسلام قبول کرتے گئے موسیقی موسیقی